موسیقی پیش خدمت ہے ہمارا پروگرام بکھرے پنے ہمارے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمائیں مویشی نویل کشور کی قرآن مجید سے عقیدت لالو گوھر سے دامنے اردو کو بھر دیا وہ آسمان جناب تھے مویشی نویل کشور مویشی نویل کشور کی پیدائش تین جنوری اٹھارہ سو چھبیس کو مطرہ زلے میں واقع ریڑھا نامی گاؤں میں ہوئی آپ کے والد کا نام پنڈک جمنا پرشاد اور والدہ کا نام یشودہ دیوی تھا مویشی جی نے اس زمانے کی رواج کے مطابق اپنی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھی آگرہ کالج میں دور تعلیب علمی میں ہی آپ کو مضمون نگاری کا شوق ہوا اسی شوق کی بنا پر آپ نے صحفت کا پیشہ اختیار کیا اور اردو زبان کے ذہن ساز اخبار عوض اخبار کی بنیاد ڈالی اس اخبار کے ذریعے آپ کا نام اردو دنیا میں مشہور ہو گیا اٹھارہ سو انسٹھ میں آپ نے مدبہ نوالکشور ٹائم کیا اس پریس سے قریباً چار ہزار کتابیں شائع ہوئیں جن میں دنیا کی سب سے زخیم بڑے سائس کے اٹھارہ ہزار صفات پر مشتمل تلس میں ہوش روبا شامل ہے منشی نوالکشور کا سب سے بڑا کارنامہ حرمت و تقدس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اشاعت ہے منشی جی قرآن مجید کی اشاعت شروع کرنے سے پہلے اپنی نگرانی میں مشین دھلوا کر تمام ساز و سامان صاف کرواتے ہیں پریس میں کام کرنے والے ہر فرد کے لیے یہ لازمی تھا کہ قرآن مجید کی اشاعت سے پہلے وہ پاک و صاف اور باوضو ہو جائے اور صاف سترے کبڑے پہن لے مشین کے اردگرد دھلیوی چادریں بچھا دیتے آپ خود بھی پاکیسگی کا خیال رکھتے ایک دھلیوی چادر اپنے زانوں پر ڈالتے اور کتابت کی ہوئی کوپیاں اور پروف ملاحظہ فرماتے اس احتمام کے ساتھ نول کشور پریس میں قرآن مجید چھپتا تھا قرآن مجید کے نسخے ہزاروں کی تعداد میں مسلم مالک کو بھی برائے فروخت بھیجے جاتے تھے ملشی جی نے قرآن مجید کے دراجم اور تفاصیر بھی شائع کی ان میں بعض کی تعداد ایک ایک ہزار صفات پر مشتمل ہے اس کے علاوہ آپ نے ہندوں کی مقدس کتابوں رامائن اور بھگود گیتہ کے اردو فارسی زبان میں تراجم کی اور انہیں بھی احتمام کے ساتھ شائع کیا سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرن صاحب مقدس تورا تو انجیل کے اردو تراجم بھی شائع کی مدبہ نول کشور میں ملک کے نامور عالم موررخ عدیب اور شاعر جمع ہو گئے تھے جنہیں منشی جی کی سرپرستی حاصل تھی منشی نول کشور نے اپنی علم پروری اور مذہبی رواداری کا سکھ کا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ممالک غیر میں بھی جمع دیا تھا 1885 میں جب شہنشاہ افغانستان لدھیانہ تشریف لائے تو منشی جی کو علم کا بادشاہ کہتے ہوئے انہیں قیمتی شال اور اشرفیوں کا نظرانہ پیش کیا 1886 میں شاعران ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف دو شخصیات سے ملاقات کی تمنہ لے کر ہندوستان آیا ہوں ایک ہے وائسرہ ہند اور دوسرے منشی نول کشور اس سے عالمی حلقے میں منشی نول کشور کی مقبولیت اور احترام و عزت کا اندازہ ہوتا ہے عوض اقبار کے ذریعے موشی جی نے سہت مندانہ صحفت کی بنیاد ڈالی 1857 کے بعد جب دلی اجڑ گئی اور اردو کے نامور ادوا شورا اور مورخ پریشانی کے عالم میں خاک چھانے پر مجبور ہو گئے تو موشی جی نے ان میں سے بیشتر کو اپنے دامن شفقت میں جگہ دی انہیں دیگر زبانوں کے شہکار اور مذہبی کتابوں کو اردو اور فارسی میں منتقل کرنے پر آمادہ کیا اسے خصوصاً اردو زبان کو علم کا درجہ حاصل کرنے میں مدد ملی قومی یگجہتی کا ماحول پیدا ہوا اور ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب آگئے آج بھی ملک و بیرون ملک نول کشور پریس کی چھپیوی کتابیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اردو ادب کی ارتقاء و فروخ کی تاریخ میں منشی نول کشور کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا منشی نول کشور کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سرسید احمد خان کی طرح اٹھارہ سو ستاون کی ناکام بغاوت کے بعد ہندوستان کے تمدنی ورسی اور ذہنی بیداری کی حفاظت کا سامان کیا جس سے ہندوستان ترقی آفتہ اقوام کے شانہ بشانہ بڑھنے کے قابل ولا سرسید نے اس دور کے ترقی آفتہ اقوام کے نقش قدم پر چلنے کی تحریک دی اور علیگر تحریک وجود میں آئی اس طرح منشی نول کشور نے ان بیش بہا علمی خزانوں کو تبات کے ذریعے زندہ و جعبید بنا دیا دنیا کو دیکھے گیتہ و قرآن کے ترجمے تھے مدہ خانے گنگا و زمزم نول کشور اسلام اور ویعت کی تفسیریں چھاپ کر تھے گیان اور دھرم کے سنگم نول کشور موسیقی